موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الہاق مکی صورت ہے دو رکواد اور 52 52 آیات پر مشتمل یہ صورت ترتیب کے اعتبار سے 69 نمبر پر آنے والی صورت ہے اس کا نام اور وجہ تسمیہ ہے سوالے سے کہ بالکل شروع کا پہلا لفظ الہاقا تم الہاقا وما ادراکا الہاقا تو لہٰذا صورت کا نام الہاقا زمانہ النزول کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ صورت مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں بالکل جو انیشل پیریڈ ہے مکہ معظمہ کا اس میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے اور مستند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ واقعہ ان کے قبول اسلام سے پہلے کا موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ عاق سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں مستند احمد میں واقعہ کچھ ہوں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذب اللہ ستانے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا اور جب ستانے کی نیت سے میں گھر سے نکلا تو جب میں وہاں پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ حضرت امہ نے فرمایا کہ آپ حرم کا خانہ کعبہ کا تواب فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ آپ زبان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ آپ حرم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی زبان پر سورہ الحاقہ کی تلاوت کے الفاظ چاری تھے کہتے ہیں کہ میں نے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ قلام جب سنا تو میرے دن میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص ضرور کوئی شاعر ہے یہ شخص ضرور کوئی شاعر ہے یہ بات میں آپ کو بہت طفیعی اس چیز کی نشاندہ ہی کر چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرمننٹ موجزہ نہیں دیا گیا تھا عارضی تھوڑی دیر کے شاٹ لیف موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات تغیبہ میں تو دیئے گئے تھے لیکن جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی سنت ہے کہ اللہ ہر نبی کو اس کے دور کے حالات کے مطابق موجزات عطا فرماتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات تغیبہ میں مکہ مدینہ عرب کے لوگوں کے اندر عربی زبان کا عربی زبان اور عربی شاعری کا دور تورت تو اگر ایک پرمننٹ موجزہ تصور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور اللہ کا کلام ایک پرمننٹ موجزہ کی شکل میں دیا گیا تھا شیر شاعری کا اور سخن کا بہت دور دورہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کلام سنو اور سورہ حقہ کو بھی دیکھیں اس میں بہت ردم ہے بہت رائم ہے اس میں قافیہ ردیب اتار چڑھاؤ غنہ کا بہت زبردست انداز ہے تو لہٰذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلام سنا یہ آیات سنی تو میرے دل میں خیال آیا ہے کہ یہ شخص کیا ہے کوئی شاعر ہے پھر فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سوچ ہی رہا تھا اور ابھی میرے دل میں یہ خیال ہی آیا تھا تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے کسی شاعر کا قول کوئی حضرت عمر کے ذہن میں جو خیال آیا تھا نا اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اگلی آیت میں آیا یہ آپ بھی محسوس کریں گے اور اس پر غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں ایک اجاز اور ایک موجزہ یہ ہے کہ کاری قرآن اور طالب میں قرآن جو ہی قرآن کو پڑھتا ہے اس کے ذہن میں جب اس چیز کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال آتا ہے تو اگلی یا اس کے بعد ہی کچھ آیات کے اندر اس سوال کا جواب آ جاتا ہے یہ قرآن کا اجاز ہے یہ قرآن کا موجزہ ہے یہ اللہ خالق کا کرام ہے انسان کا کلام نہیں ہے نا اللہ کو بتا ہے کہ جب میں یہ بات کہوں گا تو میرے بندے کے ذہن میں یہ سوال آئے گا یہ سوچ ابرے گی یہ خیال کا خاکہ آئے گا تو اللہ اپنے اس مخلوق اپنے بندے کے دل میں آنے والے خیال کو اس بندے سے پہلے واقف ہے اور اپنے کلام میں اس کا جواب دیتا ہے یہ قرآن کا موجزہ ہے آپ نے بہت طفعہ اس کو محسوس کیا ہوگا اور اسی لئے بساوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے سوالوں کو درسے قرآن یا قرآن کے دوران پوچھنے سے رکے رہا کریں ان کو محفل کے آخر تک موخر کیا کریں کیونکہ ہوتا کیا ہے ہوتا یہی ہے کہ جب قرآن کے درس دینے والا یا قرآن کا ایک استاد ایک بات بتا رہا ہوتا ہے تو حاضرین اور شاگردوں کے ذہن میں ایک سوال ابرتا ہے اور اس وقت دل آتا ہے کہ میں فوراں ہی اپنا سوال پوچھ لوں اور وہ بچہنی سی مجھے میں آپ لوگوں کے چہروں پر وہ بچہنی اور کبران نظر آرہی ہوتی ہے کہ دل جا رہا ہوتا ہے کہ سوال پوچھیں لیکن فوراں ہی تفسیر کے اندر تھوڑی دیر کے بعد اس سوال کا جواب جو ہے اس کی تشنگی دور ہو جاتی اس لئے کہا جاتا ہے کہ خاموشی سے سوال محفل کو سن لیا کریں اور پوری تفسیر اور پورے معاملی اور احکامات اور بات سننے کے بعد بھی اگر سوال کی تشنگی رہے تو پھر یہ قرآن کا اجاز اور موجزہ ہے اور صرف یہ نہیں کہ قرآن کی نشست کے دوران جب انسان کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے اس کا جواب آتا ہے آپ نے اپنی روز برہ زندگی میں بھی دیکھا ہوگا ہم کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی پریشانی یا کسی الجھن میں الجھے ہوتے ہیں کسی گھبراہت کا شکار ہوتے ہیں اور ہم آکے قرآن پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا کہ ہم اس حالت میں آکے اگدم سے قرآن کو کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ہمیں اس میں سے رہنمائی مل جاتی ہے ہمیں اس میں اپنی پریشانی کا حل مل جاتا ہے ہمیں ہمیں لائے عمل جو ہے وہ قرآن سجیسٹ کر دیتا ہے یہ قرآن کا اجازہ ہے ہماری ہر زندگی کے شعبے اس کی رہنمائی موجود ہے اس کی گائیڈنس موجود ہے اللہ ہمیں اس قلام کے ساتھ ایمان کی حالت اور ثابت قدمی سے جڑنے کی توفیق اتاب فرماتے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ شخص ضروری کوئی شائر ہے تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگلی آیت اللہ کے قلام کی جاری ہوئی کہ یہ رسول قریم کا کال ہے پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ شائر نہیں ہے نہ تو پھر کوئی کاہن ضرور ہے کہ یہ شخص اگر شائر نہیں ہے تو یہ شخص کاہن ضرور ہے کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگلی آیت جو ہے وہ جاری ہوئی اور کیا تھا اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے مگر تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو تو کوئی ہاں دیکھیں کہ حضرت عمر کے ساتھ کیسا موجزانہ معاملہ ہوا ادھو سوچا شائر ہے تو جواب آیا نہیں رسول قریم کا کال ہے کسی شائر کا کال نہیں ہے اچھا یہ شخص تو کاہن ہے ساتھی جواب آگیا کاہن نہیں ہے لیکن تم لوگ غور نہیں کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور اور فکر پر بھی دعوت دی لیکن اس موقع پر چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے غور نہیں کیا تھا تفکر اور تدپر نہیں کیا تھا اس لئے اس موقع پر یہ موجزانہ کلام اور اتنا بڑا موجزہ ہونے کے باوجود ایمان سے محروم رہے تھے اصول کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتے ہیں نا معانی کے پیچھے فالو کرنا تدپر ہے اور معانی کے اندر غور اور فکر کرنا یہ وہ دو چیزیں ہیں جو قرآن میں ایمان اور ایمان میں اضافے اور عمل کا ذریعہ بنتی ہیں اگر قرآن کی آیات کو صرف ناظرہ پڑا گیا اس میں غور اس میں تفکر اس میں تدبر نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ نہ بنے اور پھر عمل میں استقامت کا ذریعہ نہ بنے اور یہ آپ کو نظر آتا ہے قرآن پہ قرآن مکمل کیے جاتے ہیں لوگ لیکن عمل میں فرق نہیں آ رہا ہوتا تربیت نہیں ہو رہی ہوتی تذکیہ نہیں ہو رہا ہوتا تو لہٰذا تعلق بالقرآن میں صرف ناظرہ تلاوت صرف ترجمہ کا پڑھنا نہیں جو پڑھائے اس میں تفکر اور تدبر بھی ضروری ہے اولی لبسوار سمجھدار سیانے لوگ کون تھے وہ ذکر کے ساتھ فکر بھی کرتے تھے غور اور فکر اور تفکر اور تدبر بھی کرتے تھے حضرت عمر کو دعوت دی گئی کہ تم لوگ غور نہیں کرتے چونکہ انہوں نے اس موقع پر غور اور فکر نہیں کیا تھا اس لئے ایمان سے محروم رہے تھے اور پھر یہ بھی تو بات پتا چل رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا اجاز بھی پتا چل رہا ہے اس کا ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ ڈریکٹ ریسیپروکیشن کا انداز بھی پتا چل رہا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی ادائیگی کی تاثیر اور خسن کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ دشمن ستانے کی نیت سے آنے والے دشمن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کو سنتے تھے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی تلاوت کا انداز کتنا خوبصورت ہے کتنا مسہور دشمن اور کونسے دشمن جو ستانے کی غرض سے آئے ہیں وہ دشمن بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اللہ کا مجزانہ کلام سنتے تھے تو رک جاتے تھے تھٹک جاتے تھے اور رک کے اس پرتاثیر کلام کے اثر کو قبول کر کے سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے ہمارے لئے یہی سنت ہے قرآن کی تلاوت اس خوبصورت انداز سے کہ سننے والا خود ہی قائل ہو خود ہی مائل ہو خود ہی سننے پر مجبور ہو جائے اللہ ہمیں تلاوت کا وہ طریقہ سکھا دے ہمارے لب و لہجے میں وہ تاثیر عطا فرما دے اور اللہ سب سے بڑھ کے وہ دلوں کا اخلاص جو قرآن کی دعوت میں پرتاثیر بنانے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ وہ ہمیں اخلاص سے دعوت کی توفیق عطا فرما دے آپ کی اس تلاوت قرآن میں یہ تاثیر اس کی ایک وجہ آپ کا اخلاص تھا وہ مخلصانہ تلب اور تڑپ لعلق باخی نفسک جس کی اللہ نے گواہی دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی جان ان کے حق میں کھپاتے جا رہے ہیں یہ اخلاص یہ تلب اور تڑپ کے ساتھ جب قرآن پڑھا سنا سنایا جاتا ہے تو وہ پور تاثیر ضرور ہوتا ہے اللہ وہ تڑپ اتا فرما وہ تلب اتا فرما وہ اخلاص اتا فرما وہ ایمان کی حرارت اتا فرما وہ حسن تلاوت اتا فرما کہ جب یہ قرآن پڑھیں سنائیں تو اللہ تو لوگوں کے دلوں میں اتار دے اور اللہ جن کو ہم سمجھائیں اللہ ہم نہیں سمجھا سکتے قرآن سنا ایمان سے محروم رہے ایک پتہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنا رویہ ٹھیک نہیں تھا تو گویا رویہ اور انداز کو درست کرنا بھی قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تلاوت کے بعد اسے ایمان کے لئے ضرور یہ لیکن ایک اور بات بھی پتا چل رہی ہے اس موقع پر ایمان نصیب نہیں ہوا تھا ایک اور موقع پر قرآن کی تلاوت سننے کے بعد ایمان نصیب ہوا تھا کب باقیہ ہے نا جب کس کے زبان سے کلام سنا تھا وہ بہن اور بہن رکاوٹ بنی تھی بہن کو دھکا دیا تھا بہن کے سر پر چوٹ لگی تھی اور بہن کے پیشانی اور ماتھ سے خون بہنے لگا تھا یہ بہن کا بہنے والا خون اللہ کے راستے میں دیوی قربانیاں اللہ کے راستے میں برداشت کیوی تکلیفیں اللہ کے راستے میں قدردان رب کے راستے میں بہائے ہوئے آنسو اور خون زائع نہیں ہوتے خون برداشت کرنی ہے تو اس کے لیے تکلیفیں برداشت کریں جو راضی بھی ہوتا ہے جو قبول بھی کرتا ہے اور جو بہتری نجر بھی دیتا ہے دنیا کے لیے رونا دھونا دنیا کے لیے آسو بہانا دنیا کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا بیکار ہے زائع ہو جاتا ہے یہ اللہ کے لیے بہایا وخون کا کترہ تھا جس نے دل بدد لیا تھا دل کس کا بدلہ تھا کس کا دل بدلہ تھا ایک بھائی کا دل بدلہ تھا کس نے بہن نے خواتین کی طاقت کا حساس ہو رہے خواتین کی طاقت کا حساس ہو رہے اور یاد رکھئے کہ یہ تو ایک خاتون کا وہ رشتہ ہے جو شاید سب سے کم پرتاثیر ہے وہ ماں بنتی ہے تو بہن سے زیادہ طاقت ور ہے وہ بیوی بنتی ہے تو بہن سے زیادہ طاقت ور ہے اب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہن سب سے زیادہ کم impress کرتی ہے سب سے زیادہ کم کنٹرول رکھتی ہے اس کمپیر ٹو ماں بیوی اور بیٹی بیٹی بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے بیوی بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے ماں بھی زیادہ طاقت ور ہے ایک سب سے کمزور عورت کا رشتہ بھائی اور بہن کا رشتہ ہے بڑا پیارا لیکن اس میں اتنی اسلام کے اس کا دل بتل دیا تھا عورت کے پاس بہت طاقت ہے اپنی طاقت کو محسوس کیا کریں اپنے آپ کو سنف نازو کا لیبل لگا کر زیوروں میں پالی جانے والیاں لادلی نخری سمجھ کے اپنی صلاحیت اور طاقت کو ضائع مت کریں اللہ نے آپ کو ہر ہر رشتے میں ہر خیر صلاحیت میں آپ کو بہت طاقت دی ہے آپ کے پاس بہت صلاحیت ہے آپ کے پاس بہت قوت ہے آپ کے پاس محبت اور حکمت کا بہت بڑا زیور ہے اللہ ہمیں زیور کو استعمال کر کر دعوت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق اطاف فرما دے بھائی کا دل بدلا تھا ایک بہن نے اچھا ایک اور بات بھی بتا چلتی ہے حضرت عمر پر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ 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 ایمان مل گیا تھا عمل کی طرف مائل ہو گئے تھے اسلام قبول کرنے کی طرف قدم اٹھ گیا تھا وچہ کیا تھا دل نرم ہو گیا تھا بہن کے بہنے والے آنسوں کو دیکھ کر دل نرم ہو گیا تھا قرآن کی تلاوت قرآن کی محفل اور قرآن کی سماعت اور تعلق میں ایمان کے اضافے اور عمل کی طرف مائل ہونے کے لئے پھر دوسرا فیکٹر دل کا نرم ہونا پہلے ہم نے دیکھا قرآن پر تفکر اور تدبر اور غور کرنا ایمان اور عمل کا ذریعہ بنتا ہے دوسرا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی سماعت اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم کے اندر ایمان میں اضافہ عمل میں اضافہ کب ہوگا جب دل نرم ہوگا دل کی زمین ایبزاپ کرے گی ریسیپٹیو ہوگی تو پھر دل کی زمین زرخیز ہوگے عمال سوالیہ کی کھیتی نکال لے گی دل کا نرم ہونا تو رائے دل کیسے نرم ہوتا ہے لذہتوں کو مٹانے والی چیز موت کو قصرت سے یاد کرنے سے نرم ہوتا ہے معاشرے کے پسے وے طبقے کے سر پر یتیم مسکین محتاج بیواؤں کے غم کو محسوس کر ان کی شفقت اور محبت کے ساتھ دل نرم ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ دل نرم ہوتا ہے اب سمجھ ہے قرآن کے ساتھ تعلق ایمان کب بڑھے گا عمل کب بڑھے گا تربیت تسکیہ کب ہوگی جب قرآن کی تلاوت میں تفکر اور تدبر ہوگا اور دوسری بات جب دل نرم ہوگا سختی سے بچا ہوا ہوگا تب ایمان اور عمل میں اضافہ ہوگا ایک اور بات پتہ چل رہی ہے دعوت کا طریقہ اور دعوت میں مستعدی اور ثابت قدمی کا پیغام مل رہے آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے ایک سے زیادہ موقع پر قرآن سنا لیکن ایمان ایمان بس آخری موقع پر نصیب ہوا بس ہم دعوت دیتے ایک شخص کو ایک دفعہ دو دفعہ پھر تیسی دفعہ ہم جھنجلا کے کہتے میں نہیں اب اس کو بتانا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں کہ رویہ اپنی دعوت میں سے نکال دیجئے دعوت دیتے رہنا لگاتار مستعدی سے ثابت قدمی سے بار بار محبت اور حکمت سے جھنجلا مت جایا کرے اکتا مت جا کرے اس ایک شخص کو اگر اس نے ایک دعوت دی اور اس کا دل سخت ہو اپنے دوسری دفعہ دعوت دی اس نے غور اور فکر ہی نہ کیا آپ کی بات کو سنی ان سنی کر دیا لیکن ہو سکتا ہے اب تیسری چوتھی پانچویں دفعہ دعوت اس موقع پر دیں جب اس کا دل نرم ہو کبھی غم میں ہو کبھی بسا اوکار میں پھر کہہ رہی ہوں شیطان ہمیں بسا اوکار دین کی دعوت میں یہ طریقہ سکھائے گا لو اتنے دفعہ تو تم نے سکھائے آتی تو وہ ہے کوئی نہیں کوئی نہیں آنا اس نے دو دفعہ بتا تو دی ہے تین دفعہ کہہ تو دی ہے اس کو کوئی سو دی اس کے بجائے کسی اور بتا تو نہیں بار بار دیں لگتار دیں ہر حال میں دیں اور دیتے رہیں کیونکہ ایک بھولا بھٹکا مسافر جب راستے پر لے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے مقاتب ہو کر فرمایا تھا نا علی تیری دعوت پر کوئی اسلام قبول کر لے تو تیرے لیے سو سرخونٹوں سے بہتر تو دعوت ہر وقت دیتے رہے لگتار دیتے رہے اور بار بار دیتے رہے اور ثابت قدمی سے دیتے رہے پتہ نہیں کب دل بدلے پتہ نہیں کس حالت میں دل بدلے اور ویسے بھی دعوت کے بعد ایمان کی توفیق اللہ کے ازن سے ہے اس لیے ہر قرآن کی محفل ہر دین کی تعلیم کے نشست میں اللہ سے ایمان اور عمل کے اضافے کی توفیق اور دعائیں کسرت سے کیا کریں دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے یا مقلب القلوب سبت قلب یلا دین یا مصرف القلوب سرف قلب یلا تعا دیک اللہ ہم اینی آوز بکا من دعوت لا یستجاب لہو ہاں جی تو لہذا یہ ابتدائی دور میں حضرت عمر رضی اللہ عن کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے اس کا پہلا رکو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے قیامت کے حوالے سے تذکرہ کیا پھر اللہ نے یہ فرما کہ وہ قومیں جو قیامت میں کمزور آخرت نہیں مانتی دی ان کا کیا انجام ہوا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اس رکو میں قیامت کا نظارہ دکھا کر اس کے حق ہونے کی تصدیق فرمائی اور پھر دوسر رکو میں قفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ سلم جو ان کو قیامت کے نظارے دکھاتے بتاتے اور متنبع کرتے تھے اور جو مانتے نہیں تھے دوسر رکو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے وہ اترازات جو مشکین آپ صلی اللہ علیہ سلم پر لگاتے ان کا جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاق الحاق حق ہونے والی قیامت کو یہاں پر الحاق کہ کر مخاطب کیا گیا ہے حق ہونے والی کیا مطلب ہے جس کا ہونا حق ہے جس کا ہونا رونما ہونا آنا برپا کیا جانا حق اور حق پر مبنی ہے الحاق کا ایک اور مطلب کہ وہ دن یا وہ آنے والی جس پر حق واضح ہو جائے گا حق کھل کر سامنے ظاہر اور آیاں ہو کر نمودار ہو جائے گا وہ حق ہونے والی جس میں حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے واضح حق ہونے جو حق داروں کو ان کا حق 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 تلائے جو حق کو نہ ماننے والوں کو یقینی حق دکھائے گی اور اللہ کے اللہ کی ملاقات کو حق ثابت کرنے والی حق ہونے والی ہونے شدنے والی کیا ہے وہ حق ہونے والی اور تمہیں کیا پتا وہ حق ہونے والی کیا ہے قیامت کا تذکرہ اس کے برحق ہونے کا تذکرہ اس کی حق آنیت کا تذکرہ اس کے حق ڈیلیور کرنے کا تذکرہ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی طریقہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی حقیقت کا تذکرہ کرتے ہیں کسی بات پر سے پردہ اٹھاتے ہیں کسی بات یا کسی حکم کو بیان کرتے ہیں تو اللہ کو اس کو لوجکلی منانے کے چار طریقے ہیں کاری قرآن کے اپنی ذات اردگرد کائنات کی مثال ماضی کے کسے یا مستقبل کی رودات قیامت کے برحق ہونے کی تصدیق کرانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس رکو میں دو طریقے اپنائے ہیں ماضی کا تذکرہ تقبل کی رودات تمہیں کیا بتا وہ حق ہونے والی کیا ہے تم مانے کو تیار نہیں ہو اچھا جن قوم نے نہیں مانا تھا ماضی کا قصہ سمود اور آد نے اس قاریہ کا انکار کیا تھا قاریہ قاف رو عین قاریہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ٹھوک نا کسی چیز کا کوٹ نا کھڑ کھڑ انا اور قاف رو عین کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر مارنا ٹھوک نا کوٹ نا کھڑ کھڑ انا یا ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر دے مارنا اب دو چیز جب ایک دوسری کے اوپر ماری چاہتی ہیں تو کیا ہوتا ایک کھڑ کھڑا ایک آواز کوٹنے کی آواز تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہے تو یہ حق ہونے والی لیکن دیکھ لو تو مگر نہیں مانو گے تو دیکھو وہ کچھ دو قومیں تھی بڑی طاقتور تھی سمود آد فیرون کی تین قوموں کا تذکرہ کیا گیا کہ اتنی اتنی بڑی طاقتور اپنے دور کی اپنی دور کی متمدن قوموں نے جن کے تاریخ اور جن کے حالات اور ان کے جگہ رافیے سے تم اچھی طرح واقع ہو دیکھو انہوں نے اس قاریہ کو اس قیامت کے دن کو اس کو جھٹلا دیا فا امہ سرکشی کرنے والی یعنی حد سے بڑھنے والی حد سے زیادہ تیز بڑھنے والی آفت بلا عذاب ہوا سے وہ بربارت کرتی گئے سورہ عراف میں آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں اس قوم کو عذاب کے لئے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے یہاں پر تاغیہ کہا گیا ہے ایک جگہ روجفہ آیا ہے زلزلہ سورہ ہوت کی آیت نمبر سکسٹی سیون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کے لئے تذکرہ کیا ہے سوائحہ سوائحہ تھی زور کا دھماکہ اور سورہ حامی السجدہ کی آیت نمبر سیونٹین میں اللہ نے سوائقت العذاب ایک قڑک عذاب کا قڑک اور یہاں پہ اس کو تواغیہ کہا گیا تو قوم سمود پر مختلف الفاظ سوائقت العذاب سوائحہ تو زور کا دھماکہ اور یہاں پر تواغیہ اور سورہ حراف میں روجفہ تو گویا ان پر زلزلہ بھی آیا ان پر چیخ بھی آئی اور ان پر یہ بہت بڑا خد سے زیادہ بڑھا ہوا ایک عذاب ایک پکڑ ایک آفت ایک بلا سخت حادثہ وَأْمَا عَادٌ اور وہ جو آد رہے وہ جو آد فَأُحْلِكُ وہ بھی حلاق کیے گئے کیسے بِرِيْهِن سُوْرَ سُوْرِن ری تو کہتے ہیں ہوا کو چلنے والی ہوا لیکن ہوا کیسے سُوْرَ 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 سُوْرِن کہتے ہیں اس ہوا کو ایک تو اس کے اندر بہت تیزی ہو بہت زیادہ تند ہو بہت زیادہ تند ہو تیز ہو اور اس کے اندر سردی بھی ہو جیسے وہ کوئٹا کی ہوای ہوتی وہ ہوا کے اندر ایک تیزی بھی بہت ہوتی ہے اس کی وَالِيُم بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی وَالِيُم بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر سردی بھی ہوتی ہے تو یہ وہ ایک عذاب والی سخت زیادہ تیز قوا عاتیتن عاتیتن کا مطلب بہت زیادہ بے قابو حد سے نکلنے والی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ وہ آدھ کی قوم جس نے قیامت کے دن کو قاریہ کو اور الحاقہ کو ماننے سے انکار کیا تھا یا مان کر اس کی تیاری سے انکار کیا تھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا انجام کیا کیا کہ تندو تیز سخت تیز حد سے زیادہ تیز قوا سخراہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہوا کو کیا کر دیا ان کے پر مسخر کر دیا سات راتیں اور آٹھ دن حسوماً لقاتار مسلسل without any break حاسین میم کا مطلب ہوتا ہے continuous لقاتار without any interruption without any break اور تم نے دیکھا کہ جب اتنی تیز تندو تیز سخت حد سے زیادہ تیز اکھار دینے والی ہوا مسلسل ان پر سات اور آٹھ دن اور راتیں ان پر چلتی رہی تم نے دیکھا قوم کو اس میں کیسے تھے جیسے وہ پچھاڑی ہوئی روندی ہوئی باڑ ہے کہ انہم عجازن طرح کہ وہ کچھ تنے ہیں خجور کے کیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کیوں کہا گیا قومِ آتھ کو جڑ سے اکھڑے ہوئے تنے پیچھے ہم بہت وضاحت سے سورہ رافت میں سورہ خود میں پیچھے ہم باقیات سورہ قصص میں پڑھ چکے ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قومِ آتھ کو اتنا اتنا اونچا لمبا چوڑا نوجوان بنایا تھا کہ ان جیسا کوئی اتنی لمبی چوڑی اور اونچے تنوں مند اور جوان قد و قامت والے مرد کوئی بھی نہیں تھے اور جب یہ ان کے اندر سے زندگی کے شرارہ نکل گیا اور ان کے جسموں سے جب روح نکل گئی تو بے روح یہ مردہ ایسے لگتے تھے جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کجوروں کے تنے ہیں کیونکہ ان تیز ہواوں کی وجہ سے کیا تھا اتنی اونچی اونچی جو ان کی کجوریں تھیں وہ بھی اکھڑی پڑی تھی اور اتنے قد و قامت والے جو ان کے انسان تھے وہ بھی بلکل ساتھی کجور کوئی تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے بے وقت بے حیثیت بلکل بے ضرر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے وہ جو اتنا کرتے تھے ان کا یہ انجام ہوا وہاں تم ہوتے تو دیکھتے کہ وہ اس طرح پچھڑے پڑے تھے جیسے کجور کے بسیدہ تنے ہیں اب کیا ان میں تمہیں کوئی باقی نظر آتا ہے قومیات کی قومیات کا وہ زمین اربوالخالی آپ پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ چوکور سا زمین کا ٹکڑا ہے جس میں کیا ہے کوئی زندگی کے اثرات نہیں ہے کوئی زندگی کے اثرات نہیں ہے ان کے اپنے گھر ان کے اپنے کھنڈرات یا ان کی اپنی قبریں ان کے زندگی کے نشان اور زندگی کے نام کا شرارہ تو غور اس کے اندر زندگی کا بیسے ہی کوئی اثر بھی موجود نہیں ہے وہ سکوئر سا زمین کا ٹکڑا جہاں پہ قومیات بستی تھی اور اپنے محلات بناتی تھی ارامہ ذاتِ لیماد اتنے بڑے بڑے انطاقتوروں نے جو اپنے زمین کے اوپر وہ اثرات اور محلات بنائے اپنے تکبر کی نشانیاں نہ وہ محلات رہے نہ وہ بستیاں نہیں نہ وہ گھنڈرات رہے نہ وہ انسان رہے نہ ان میں سے کوئی ایک بچا بلکہ آج اس مربع زمین کے ٹکڑے پر کوئی ایک زندگی کا شرارہ بھی موجود نہیں نہ کوئی گھاس نہ کوئی تنکا نہ کوئی جھاڑی نہ کوئی زیروز زمین پر ہے یہاں تک کہ مولانا مودودی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کو دیکھیں تو جگہ جگہ شور زدہ نمک کے ٹکڑے ہیں اور وہ نمک کے ٹکڑے ایسے ہیں کہ اگر وہ ریسرچ کرنے والوں نے بتایا کہ اگر دور سے بھی اس زمین پر کوئی چیز پھینک دی جائے کوئی لوہے کی کوئی اس قسم کی چیز پھینک دی جائے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس زمین کا نمک جو ہے اس چیز کو کھا کے ختم کر دیتا ہے اور وہ چیز گھل کے ختم ہو جاتی وہ سیدھا ہو جاتی ہے تو یہ عبرت کا نشان ہے کن کے لیے جو قیامت کے دن کو برحق نہیں مانتے تھے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یہ تھیر گتان اللہ نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن کی عبدی زندگی کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے دنیا کی فانی زندگی میں ان کا ہی انجام ہو اسی اسی خطائے عظیم کونسی خطائے عظیم قیامت کو نہ ماننا فکر آخرت سے غافل ہونا قیامت پر یقین اور ایمان نہ رکھنا اسی خطائے عظیم کا ارتکاب پیرون نے اور اس سے پہلے کہ لوگوں نے تلپٹ ہو جانے والی بستیاں یہ کونسی ہیں قومِ لوت تلپٹ ہونے والی بستیاں ان کو تلپٹ ہونے والی بستیاں ایک تو اس لئے کہا گیا تھا کہ ان پر پکیوی مٹی کے کھنگر برسائے گئے تھے اللہ کے حکم سے اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل ایمین نے اس بستی کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا تھا اور اس کو پٹخ کے الٹا پھینکا گیا تھا اور پھر تلپٹ ہی نہیں ہوئی تھی اپنی فطرت کو اُلٹ دیتے تھے اپنے شرعی احکامات کو اُلٹ پُلٹ کر دیتے تھے اللہ کی حدود کو اُلٹ پُلٹ کر دیتے تھے اللہ کے احکامات کو اُلٹ پُلٹ کر دیتے تھے اپنے فطری جنسی خواہشوں کو اُلٹ پُلٹ کر رہے تھے اپنے نظامِ خواہیات اور اپنے گھروں کے نظام کو اُلٹ پُلٹ کر رہے تھے اللہ نے اس بستی کو اُلٹ پُلٹ کر کے اس کو تہو بالا کر دیا اور پھر صرف یہ پلتا کے پھینکی نہیں گئی تھی اتنی زور سے حضرت جبریل امین نے اس کو زمین پر پٹک کے دے مارا تھا کہ وہ سارے کا سارا حصہ باقی ارد گرد کی زمین سے بہت زیادہ گہری ہو گئی اور پھر وہاں پہ پانی کا زخیرہ جمع ہوا اور وہ پانی کا زخیرہ آج بھی نگاہ نشان اپرت ہے بہر مردار کے نام سے ڈیڈ سی بہر مردار قوم آد زمین کا ٹکڑا ربو الخالی آج عبرتناک مثال کے شکل میں موجود ہے اور یہ ڈیڈ سی وہ سمندر کا ٹکڑا وہ دریا کا ٹکڑا آج عبرت کے لیے موجود ہے اس کے اندر نمک اس کے اندر سالٹ کا کنٹینٹ اتنا زیادہ ہے کہ نہ وہاں پہ کوئی پلانٹس ہیں نہ وہاں پہ کوئی آبی حیات ہیں نہ ایکویٹک پلانٹس نہ ایکویٹک آنیملز پورے کے پورے بہر مردار کے اندر کوئی زندگی کا اثر کوئی زیرو موجود نہیں ہے ایسا کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ زمین کے اوپر جگرافیائی لحاظ سے زمین اور سمندر کی یہ دو عبرتناک مثالیں بتا دی کہ وہ قومیں جو اتنی متمدن تھی جب ان قوموں نے اللہ کے الحاق کا کو نہیں مانا تھا القوریہ کا انکار کیا تھا تو دیکھو ان کا دنیا میں انجام کیا ہوا ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہیں مانی تھی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا یہ عذاب تو دنیا میں ہیں آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے سبق عموز یادگار بنا دیں ایک جگہ زمین کا تذکرہ ایک جگہ سمندر کا تذکرہ اور ایک جگہ زمین کا بہا دیے جانے کا تذکرہ حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے اتنی طویل دعوت کے باوجود بھی قوم نے القوریہ کو نہیں مانا تھا قوم نے الحاقہ کی تیاری کی طرف اپنا سفر اختیار نہیں کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ان پر وہ آفت آسمان سے ان کے اوپر بلا کی آفت جو خیب السلام نو کی بھیجی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنا دیا تذکرہ تن ایک نشانی بنا دیا ایک یاد دہانی بنا دیا اور کیا کر دیا وَتَعِيَحَا اُزْنُ وَعْيَا اور یاد رکھیں اس کو وہی کہتے ہیں برطن کو وہ برطن جس کے اندر کوئی چیز ڈال کے اس کے اوپر ڈھکن ڈال کے اس کو محفوظ کر دیا جاتے ہیں تَعِيَحَا وہ محفوظ رکھیں گے اس کو کان محفوظ رکھنے والے اور کانوں میں جب کوئی بات جاتی ہے تو کان اس کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں یاد کی شکل میں میمری کی شکل میں تاکہ یاد رکھیں گے اس کو یاد رکھنے والے کان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر قومِ آت قومِ سمود قومِ لوت قومِ نو علیہ السلام اور فیرعون کی قوموں کا انجام بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اتنی بڑی بڑی طاقتور متمدن قوموں نے جب الحاقہ کا انکار کیا تھا تو دیکھو تمہارے سامنے ان قوموں کے انجام اور روض داتیں موجود ہیں ان قوموں کے قصے پڑھ کر بھی اگر کسی کاری قرآن کو تمبی اور یاد دہانی اور تذکرہ نہ ہو تو پھر اللہ نے اپنا دوسرا طریقہ کار آگے اپنایا ماضی کے قصوں سے اب مستقبل کی روح دات پر داستان کو لے جایا جا رہا ہے تمہیں بھی ماضی کے قصوں سے بات سمجھ نہیں آئی اچھا چلو تمہیں مستقبل کا نظارہ دکھاتا ہوں جب سور میں پھونک ماری جائے گی اس سور ہے کونسا سور ہے ایک خاص سور ہے یہ وہ سور ہے جس پر ہمیں حدیث کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پرشتے کیا کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے موت قیامت کے سور میں پھونک مارنی ہے یہ کیسا ہے حدیث بتاتی ہے کہ یہ گائے کے سینگ کی طرح کا ایک بھونپو ہے گائے کے سینگ کی طرح کا ایک بگل ہے ایک ناکور ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر مو رکھ کے اللہ کی حکم کے منتظر ہے کہ اس میں پھونک ماریں اور ہمیں حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس سور میں جمعے کے دن پھونک ماریں گے اور قیامت جمعے کے دن برپا ہوگی اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے انسان تو بڑا بے فکر ہے انسان تو آزاد ہے شتر بے مہار کی طرح بے فکر ہے لیکن حدیث بتاتی ہے کہ ہر جمعے کے گزر جانے کے بعد زمین و آسمان کی ساری مخلوق سجدہ ریس ہو کر شکر کرتی ہے کہ آج قیامت نہیں آئی تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ جب پھونک ماری جائے گی سور میں نفقت و موحدہ پھونک مارنا ایک ہی بار نفقہ کہتے ہیں پھونک مارنے کو ہمیں نفقہ پھر سور کے حوالے سے قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت جگہ قرآن میں تذکرہ آیا ہے کہیں دو دفعہ پھونک کا تذکرہ آتا ہے اور کہیں تین دفعہ سور میں پھونک مارنے کا تذکرہ قیامت کے دن کے حوالے سے آتا ہے سورہ حج کے آیت نمبر ایک سو ایک اور دو سورہ یاسین کی آیت نمبر 49 اور 50 سورہ تقویر کی آیت نمبر 1 اور 2 سورہ زمر کی آیات سکسٹی سیون سے سیونٹی آیات اس میں پہلے اور تیسرے سور کا تذکرہ آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے اور تیسرے سور کا تذکرہ بھی کیا ہے اسے درہ سورہ توحہ میں سورہ انبیاء میں سورہ یاسین سورہ قوف اس میں تیسرے سور کا تذکرہ آیا ہے تو لہٰذا کہیں کہیں دو دفعہ سور میں پھور مانگنے ایک تذکرہ حدیث میں آتا ہے اور کئی جگہ تین دفعہ سور میں پھونک مارنے کا تذکرہ آتا ہے پہلے سور کو نفقہ فضا گھبراہٹ کا گھبراہٹ کا سور کہ جب وہ پہلی دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ گھبرا جائیں گے پریشانی سراسیمگی اسطراب ٹینشن اور لوگ پھاگے پھریں گے اور لوگ جلدی جلدی میں وہ یہ وہی وقت ہے کہ جس میں حدیث بتاتی ہے کہ حملہ کا حمل گر جائے گا ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور لوگ بھار گے جا رہے ہوں گے تو یہ نفقہ فضا گھبراہٹ اور سراسیمگی کا پھر دوسرا سور نفقہ سو آئیک وہ سور جس میں سب جیسے قرآن فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قل فراشل مبسو اس کے انسان بکھرے وے پتنگوں کی طرح ہوں گے ساری کے ساری زیرو مخلوق جو ہے وہ مر جائے گی خلاک ہو جائے گی اور پھر تیسرا سور جس کو حدیث میں نفقہ قیام رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑے ہونے کہا تو وہ سب جو ہے وہ نکلیں گے سورہ یاسین میں آتا ہے فائزہ نفقہ فسور تو یہ تیسرے سور کا تذکرہ ہے میں پھر دور آ رہی ہوں کہیں صرف دو دفعہ سور میں پور مانگنے کا تذکرہ ہے اور کئی دفعہ کئی جگہوں پر تین دفعہ سور میں پور مانگنے کا تذکرہ ہے بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی وہ پہلے سور کا تذکرہ فرمانے کہ جب ایک دفعہ سور میں پھونک باری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چھوٹ میں دکتا دکتا واحدا دکتا کیا مطلب ہے کسی چیز کو بھاری چیز کے ساتھ زرب لگانا چوٹ مارنا اس کو چور چور کر دینا ریزہ ریزہ کر کے باریک باریک ٹکڑے کر کے منتشر کر دینا دکتا دکتا واحدا کی وضاحت دیکھنے کیلئے کہ زمین اور پہاڑوں کو کیسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا کبھی آپ نے شیشے کا وہ جو انبریکیبل شیشہ ہوتا ہے اس کے گلاس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے کیسے وہ کرچی کرچی ہو کے پاریک پاریک ریزے ہوتے ہیں یہ ہے دکتا دکتا واحدا بڑے بڑے ٹکڑے نہیں ہوں گے پاریک ریزے ہوں گے وہ انبریکیبل گلاس مجھے یاد ایک دن میں نے یہ آئیت پڑھی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے سامنے گلاس ٹوٹا تو میں نے کہا یہ ہے ریزہ ریزہ ہونا ایسے وہ بلکل کرچی کرچی ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اس کو آپ کو کئی دفعہ وہ اتنے باریک ریزے ہوتے ہیں کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں اور آپ ہاتھ لگا کے ٹٹول ٹٹول کے فرش پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ریزہ رہنا جائے یہ ہے وہ دکتا دکتا واحدا کہ اس کو زمین کو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص پہاڑوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ خود اللہ نے قرآن میں پہاڑ کی طاقت کا احساس خود پیدا کیا ہے ہماری وسط اور ہماری سوچ سے زیادہ اللہ نے اس کی طاقت کا احساس ہمیں دیا ہے یہ تمہیں تو صرف زمین کے اوپر نظر آتے ہیں میں نے تو ان کو زمین کے اندر بھی گھاڑا ہے اللہ نے خود پہلے اس زمین کے پہاڑوں کی طاقت ان کی مضبوطی کا احساس دلوائے ہیں کہ یہ کتنے مضبوط ہیں یہ کتنے پہدار ہیں یہ کتنے سٹرونگ ہیں کہ زمین کے اندر بھی ان کی بنیادیں مضبوط ہیں اور پھر زمین کے اوپر اتنے بلند کوئی چیز جو اتنی بڑی ہے اتنی مضبوط ہے اتنی قوی ہے اس کی حبت اس کا روح بھی اتنا بڑا ہے بڑے بڑے سیاہ سنگلاہ پہاڑ وہ بھی اللہ کے حکم سے اور اللہ کے وہ ایک سور کی حبت سے وہ کیا ہوں گے وہ بھی بلکل کرچی کرچی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور یہ تمہاری زمین بھی بلکل ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور پھر صرف زمین ہی نہیں آسمان بھی کیا کرے گا وَا شَكَّتِ السَّمَاوْ فَهِيَا يَوْمَعْئِزِ وَاحِيَا وَاحِيَا کوئی سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ جیسے ایک پرانا کپڑا ہوتا ہے پرانا بوسیدہ کوئی ململ کا دوپٹہ یا کوئی کورٹن کا پرانا سا قڑتہ پہن پہن کے رگڑ رگڑ کے جس کو بالکل نرم کر دیا ہے بوسیدہ کر دیا ہے اتنا خستہ حال ہے کہ بس وہ ہاتھ لگائیں تو وہ چرنے لگتا ہے بھٹنے لگتا ہے ہوتے ہیں نا کبھی کبھی ایسے کپڑے تو یہ ہے واہیہ کہ وہ بالکل ہر جگہ سے رکھنا رکھنا ہو جائے گا آسمان ایسے جیسے خلقہ سے اس کی بندش ڈھیلی ہوگی ہے جگہ جگہ سے چرنے لگے گا آسمان جگہ جگہ سے پھٹنے لگے گا یہ آسمان جس کے لیے تم زمین میں کوئی ستون نہیں دیکھتے کوئی بل سمٹ نہیں دیکھتے یہ آسمان حد نگاہتا کوئی رکھنا کوئی سوراخ نظر نہیں آتا یہ آسمان جو ایسے قصہ وے نیلگو نیلگو ایک بادبان کی طرح یہ آسمان جو بدلتا ہے کیسے کیسے رنگ لیکن یہ آسمان اس کی بھی بندش ڈھیلی ہو جائے گی اس کے اندر بھی رکھنے آ جائیں گے اس کے اندر بھی سوراخ سوراخ اور شگاف آئیں گے یہ بھی جگہ جگہ سے چرکنے اور پھٹنے اور دمنے لگے گا کیا کیفیت پیدا کی جا رہی ہے نہ تمہارے زمین پاؤں کے نیچے رہے گی نہ تمہارے سر کے اوپر یہ آسمان کی چھت رہے گی کتنے تم غیر محفوظ ہوگے یہ ہے وہ پہلا سور تمہارے نیچے کی زمین جو ہے وہ بھر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی وہ ڈگمگانے ڈولنے لگے گی اور تمہارے سر کے اوپر یہ جو چھت محفوظ ہے نہ زمین رہے گی نہ چھت رہے گا تمہارا عدم حفاظت یہ اللہ ہے جس نے تمہیں دنیا میں حفاظت دی ہے یہ سب ہے تیرے لیے اور تُو ہے اس کے لیے دنیا میں اس کا بن جا اس کی بندش دھیلی ہو جائے گی پھر کیا ہوگا جب ہمارے زمین پاؤں کے نیچے میرے زمین بھی نہیں رہے گی میرے سر کے اوپر چھت بھی نہیں رہے گا پھر کیا ہوگا فرشتے اس کے اطراف اور جوانب میں ہوں گے اور آٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے گو گے سب کچھ ختم ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی سب کچھ نیست و نابوت ہو جائے گا سب کائنات جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی یہ نظام کچھ کا کچھ بدل دیا جائے گا یومت تبدل و عرض و غیر اس زمین کے علاوہ کوئی اور سسٹم ایوالف کر دیا جائے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر متمکن ہو گئے اور اس دن اللہ کے عرش کو کتنے لوگ ہمیں حدیث سے اور قرآن سے پتا چلتا ہے کہ عام حالات میں چار حاملانے عرش ہیں لیکن قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے جلال میں ہوگا آٹھ حاملانے عرش اس دن اللہ کے عرش کو تھامے ہوں گے یہ سارا کچھ کارخانہ کائنات لپیٹ دیا جائے گا بدل دیا جائے گا کچھ نہیں رہے گا جس کے ساتھ تم دل لکھا کے بیٹھے ہو جس کی ہمیشکی کا تم بدگمانی کر کے بیٹھے ہو جس کی پائیداری کے تم خواب لیتے ہو کچھ نہیں بچے گا یہ جو گھر بناتے ہو یہ کیا بچیں گے یہ تو پہاڑ نہیں بچیں گے یہ جو چھت بناتے ہو یہ کیا بچے گا وہ تو آسمان نہیں بچے گا کن چیزوں میں دل لگا رہے ہو کن چیزوں میں سوچیں اور الجھا رہے ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حاضر ہوں گے کیوں حاضر ہوگا وہ مالک یوم دین وہ دن ہوگا جب تم سب لوگ پیش کیے جاؤ گے یہ ہے وہ الہاق کا اس کا ہونا حق ہے سب کے سب لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور پیش کے سال میں کیے جاؤ گے لا تغفا منکم خوفیا لا تغفا منکم خوفیا یہاں تو بڑا کچھ چھپا لیتے ہو یہاں تو دلوں کے کینے اپنوں سے چھپا لیتے ہو دل کے اندر کے خسد اور بغس کے دھیر اپنوں سے چھپا لیتے ہو یا اپنی بد اخلاقیوں کا امبار لوگوں سے چھپا لیتے ہو اپنی بد زبانیوں کی غلازتیں چھپا لیتے ہو بڑا کچھ چھپایا ہوئے ہیں تم نے دلوں میں یہاں سب کچھ چھپ جاتا ہے نہیں وہاں اس دن کچھ راز راز نہیں رہ جائے گا اللہ اللہ رحمان تو کتنا کریم ہے دنیا دنیا کی زندگی میں تو نے ہمارے سارے عیبوں پر پڑتا ڈال دیا اللہ کتنے عیب ہیں کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کتنے بڑی بڑی خطائی ہیں جس پہ تو نے پڑتا ڈال رکھا ہے اللہ اس دنیا میں تو نے کتنا موزز بنا دیا تو نے کتنے عزتیں دے دی تو نے کتنی نامبریاں اور شورتیں دے دی اللہ رحمان قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پر پڑتا ڈال دینا اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پر پڑتا ڈال دینا اللہ ہماری کمیوں کتائیوں سے درگزر کر کے صرف نظر کر کے اللہ ہم سے راضی ہو جانا تمہارا کوئی راز بچھپا نہیں رہ جائے گا اللہ کے آگے حاضر ہوگے پھر کیا ہوگا سب کو حاضر ہونا ہوگا راز کھلیں گے قرآن بتاتا ہے حدیث بتاتی ہے جب اللہ کے عشق و آٹھ عملانِ حرشت تھامے ہوں گے سب اللہ کے آگے حاضر ہوں گے اللہ ہمیں اس ملاقات کا تقویٰ اطاف فرماتے ہیں اللہ اس کا خوف اطاف فرماتے ہیں اللہ اس کا یقین اطاف فرماتے ہیں اللہ اس کا ایمان راسخ کر دے کہ جب میں اپنے رب کے حضور تنہا ہوں گی اور میرا رب میرے تمام ہے میری تمام کمیاں میری تمام کتاہیاں میرے تمام گناہوں کو جاننے والا رب مجھ سے مخاطب ہو کر کہے گا لکنجھے تم ہونا فرادا حج کے لئے آگئی ہو جس طرح میں نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا اللہ اس کا ایمان اطاف فرما اس کی تیاری کی توفیق اطاف فرما اللہ اس دن کرم فرمانا ہر ایک کو موقع بولنے کا دیا جائے گا بول تو کیا کر سکتی ہے تو کیا کہہ سکتی ہے لوگ اپنے اپنے مزاج کے مطابق بولیں گے جھوٹا اس دن بھی جھوٹ بولے گا زدی اس دن بھی زد کرے گا ٹھیٹ اس دن بھی ڈھٹائی کرے گا اللہ اس ملاقات سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانے کی توفیق اطاف فرما کہ جیسے ہم تجھے پسند آ جائے بولنے کی مولت کے بعد زبانے بند کر دی جائیں گی نا پھر انسان کے اپنے ہاتھ وہ پتری جناتوں کے ساتھ ہم کیا کیا کرتے ہیں کیا کیا دیکھتے ہیں کیا کیا ظلم ڈھاتے ہیں کیا کیا لکھتے ہیں انسان کے اپنے ہاتھ اپنی کھال اس کے خلاف گواہی دے گی اور پھر ایک شخص کہے گا اجھ تو میرے خلاف بول رہا ہے اللہ یہ احساس اطاف فرما اللہ یہ ایمان اطاف فرما دے کہ میرے اپنے آزا میرے خلاف کہیں گواہی نہ دے اور پھر اس گواہی کے بعد نامہ اعمال کھول دیا جائے گا وہ جو میں اور آپ صبح سے لکھوا رہے ہیں وہ نامہ اعمال کھول دیا جائے گا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی ہم اسے ایک ایک سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے پڑھ پڑھ تو آج اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے اللہمہ حاسب نا حساب یسیرہ پڑھ تو آج اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے اور پھر وہ نامہ اعمال اس نامہ اعمال کو لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے اس نے تو میرا کوئی چھوٹا بڑا اس نے تو میرا کوئی چھوٹا بڑا چھوڑا ہی نہیں اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو باکشتے اللہ ہمارے چھوٹی بڑی توام کو تائیوں کو درگزر فرما دے اس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا نہیں چھوڑا پھر اس کو تولا جائے گا فَحَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَاسِنَهُ فَحُوَعْ فِي اِشَتِ الرَّاسِيَةِ فَحَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَاسِنَهُ فَعَمَّهُ حَاوِيَا وَمَا دْرَاكَ مَاحِيَ نَارٌ حَامِيَ اللَّهُمَا چِرْنَا مِنَ النَّارُ عَمَا لَمَا تُلَيْغَا جو گئنے کے برابر وزن محسوس ہوگا پھر وہ عَمَا لَمَا سُنپا جائے گا یہ حساس اپنے بے غالب رکھا کریں کہ جو میں آج لکھوا رہی ہوں وہ میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے پڑھنا بھی ہے اور یہ حساس رکھا کریں کہ جو میں صبح سے شام تک لکھوا رہی ہوں وہ میں نے اپنے ان گناہگار ہاتھوں سے تھامنا بھی ہے وہ عَمَا اللَّهُمَا مَنَنِ اپنے ان ہاتھوں سے تھامنا ہے جو میں لکھوا رہی ہوں اس پر جس کا نام ہے عَمَال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا فَأَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ فَيَكُولُ هَاو مُقْرَو كِتَابِيَا جس کو اس کا عَمَال نام ہے اس کے سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا وہ کیا کہے گا بلکل وہ ہی کہے گا جو دنیا میں ہمارے امتحان ہمارے نتائج آتے ہیں ہماری نتیجے آتے ہیں ہماری اولادوں کے نتیجے آتے ہیں اور وہ اچھے آتے ہیں اور وہ ہم خوش ہو کے لیتے ہیں ہاو کتابیہ ہاو مُقْرَو كِتَابِيَا کتنے امتحان ہم دنیا میں دیتے ہیں وہ رحمان ہمیں کامیاب کرتا ہے اچھے نتائج سے ہم کنار کرتا ہے کتنے اچھے جسکورنگز کتنے اچھے اچھے ریزلٹس آتے ہیں اس وقت ہم بھولی جاتے ہیں مجھے یہ آیت مجھے یاد ہے ابھی بھی ویفرلی یاد ہے ساری زندگی امتحان دیئے اللہ سبحانہ دلہ کا بڑھا ہے حسان ہے اس دنیا میں بڑی حزتیں دی بہترین نتائج بھی دیئے بہترین نتائج بھی دیئے مجھے یاد ہے یہ آیت میں نے کیونکہ تب میں نے آیت تب میں نے قرآن پڑھ لیا ہوا تھا قرآن کو سمجھ لیا ہوا تھا نہ قصہ مجھے یاد ہے میں اپنے بیٹے کے نتیجے میں اس کا او لیول کا نتیجہ تھا اس کے ساتھ ریزلٹ لینے کیلئے میں اس کے کالج میں گئی اور وہ آفس کے اندر ریزلٹ لے کے جب باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں اس کا ریپورٹ کارڈ تھا اور وہ خوشی سے چھیک رہا تھا اور وہ خوشی سے چلا رہا تھا اور وہ جمپ کر رہا تھا اس کو جب اس کا ریپورٹ کارڈ ہاتھ میں ہی پکڑایا تو اس نے ہونچیا سے چھیکا اور وہ ہونچیا سے جمپ کیا اور مجھے وہی سے اس کو دیکھ کے آیت یا حضاری تھی ہاؤ مکرہ کتابیہ کہ ایسے جب وہ دور سے آ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ ہمیں سٹریٹ ایسا ہے اور میں اس کے لئے دعا کری تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی جیسے آج اس کو کامیابی دیئے اس کو اس کا عمال نامہ اس کو سیدھے ہاتھ میں جب ملے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ اس دن میں مجھے ایسے ہی خوشی سے اپنا عمال نامہ دکھائے انسان کتنا کتنا ہم اس دنیا کے زندگی میں اولد جاتے ہیں کہ ہم دنیا کے امتحانوں کو کل امتحان بنا لیتے ہیں اور اس سب سے بڑے امتحان کو بھول جاتے ہیں وہ کامیابی سے خوشی سے جیسے یہاں پہ ایک بچے کے سٹریٹ آئے جاتے ہیں اور وہ بڑے فخر سے آتا ہے اپنا اچھا ریزلٹ لے کے اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتداروں کو دکھاتے ہیں آؤ ریزلٹ کارٹ دیکھو آؤ میرا ریپورٹ کارٹ دیکھو آج میرے بہت اچھے نمبر آئے آج میرے بہت سٹریٹ ایز آئے آج میں سیکنڈ آیا ہوں آج میں تھرڈ آیا ہوں تو وہ جو اس دن امتحان میں کامیاب ہوگا وہ کہے گا ہاؤ مکرہ کتاب اللہ ابھی وہ خوش نصیب بنا دینا ہمارے علی خانہ کو وہ خوش نصیب بنا دینا کہ ہم ایک دوسرے کو یہ جملہ کہنے والے بن جائے اللہ سبحانت اللہ تو نے دنیا میں اللہ تو نے دنیا دنیا کے امتحانوں میں کامیابیاں دی رحمان تو نے دنیا کے امتحانوں میں بہت کامیابیاں دی بڑی حصتیں دی اللہ سبحانت اللہ تو نے دنیا کے امتحانوں میں ایک سے ایک بڑھ کے کامیابی دیئے اللہ سبحانت اللہ اس بڑے امتحان کی فکر عطا فرما دے اللہ اس بڑے امتحان کی تیاری کا ذوق اور شوق سکھا بھی دے اللہ اور اس بڑے امتحان میں یہ الفاظ کامیابی کہ ہماری زبانوں پر ساری بھی فرما دینا ہاؤ مکرہ کتابیا مجھے یہ الفاظ مجھے اتنا زیادہ حیرہ ساتھ ہے ان الفاظ کا کہ یہاں دنیا کے امتحانوں کے ریزلٹس میں ہمیں ایسے ہی کہتے رہے اللہ یا رحمان اللہ ہمیں وہ خوش نصیب بنا دے کیوں اس بڑے امتحان میں بھی ہم یہ کہنے والے بن جائے ہاؤ مکرہ کتابیا کا حریص بنا دے ہمیں دیکھو پڑھ لو میرا نام آئے آمال اللہ اکبر وہ کہہ گا کہ مجھے تمہیں پتا ہے مجھے میرا آمال لاما سیدھے ہاتھ میں ملا کیوں تھا انی زنن تو انی مولا آگن حساب بھی آئے وجہ تھی آؤ میرا آمال لاما پڑھو آؤ میرا نتیجہ دیکھو پڑھ دیکھو پتا ہے تمہیں میرا ریزلٹ کامیاب کیوں ہے مالک یوم الدین کے حکم سے مجھے میرا آمال لاما سیدھے ہاتھ میں پتا ہے کیوں ملے مجھے یہ گمان تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں مجھے یہ یقین تھا مجھے یہ ایمان تھا کہ میرا آمال لاما مجھے ملنے والا ہے میرا میرا حساب ہونے والا ہے جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ ہی کامیاب ہوگا جس کو آخرت کا یقین ہوگا وہ ہی کامیاب ہوگا جس کو آخرت کی فکر ہوگی وہ ہی نادام نادم اور پشمانی سے بچے گا اللہ فکر آخرت عطا فرما دے اللہ آخرت کی فکر عطا فرما دے اللہ یہ یقین عطا فرما دے کہ میرا ہم سب کا حساب ہونے والا ہے اللہ اس حساب کی تیاری کرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہمہ حسب نار حساب یسیرہ وہ کہے گا جس کا آمال لاما اس کو سیدھے ہاتھ میں ملا وہ کہے گا مجھے ملا میں سمجھتا تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا یاد رکھیے جس کا خیال ہے کہ یہ حساب لکھے گا اور اڑا دیا جائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا جس کو یہ یقین آ گیا کہ جو میں صبح سے شام تک کر رہی ہوں وہ لکھا جا رہا ہے اور جس کو یہ یقین ہو گیا کہ جو میں لکھوا رہی ہوں اپنے بول سے اپنی چال سے اپنے روئیوں سے وہ میرے سامنے خاضر ہوگا کامیاب ہوگا میں سمجھتا تھا کہ مجھے اپنا حساب ملے گا اچھا جس کو یہ احساس تھا اس کا انجام کیا ہوگا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لیے وہ کہاں جائے گا آپ نے پیچھے دیکھا تھا جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اس کے لئے نور ہوگا یسعہ وہ دوڑ رہا ہوگا اس کے آگے آگے اس کے دائیں پائیں وہ کہہ رہا ہوگا ربنا اتمیم لانا نورانا پھر وہ کہاں پہنچے گا وہ دل پسند ایش میں ہوگا جس کو یہ احساس ہے کہ میرا حساب ہوگا وہ کیسی زندگی گزارے گا جو رب پسند زندگی گزارے گا اس کے لئے من پسند آخرت جو من پسند زندگی گزارے گا اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرا حساب ملنے والا ہے جو من پسند زندگی گزارے گا اس کے لئے ہے نام پسند آخرت یہ من پسند نہیں ہے رب پسند گزارتا تھا پس وہ دل پسند ایش میں ہوگا بلند بالا جنتوں میں ہوگا جس کے پھلوں کے گچھے جھکے جا رہے اس کے آگے جو بلند بالا جنتوں میں ہوگا اس کے آگے پھلوں کے گچھے جنتی کے لیے جنت کے گچھے جھک جائیں گے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جنتی جب جنت کے گچھوں کی طرف پھلوں کے گچھوں کی طرف ایک نگاہ ہی کرے گا اور اس کا دل کرے گا ان پھلوں کو لینے کے لیے تو وہ گچھے اس کے آگے جھک جائیں گے کیوں جھکیں گے یہ دنیا میں یہ دنیا میں اللہ کے احقامات کو سن کے جھک جاتا تھا اس قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْ تُلِ رَبِّ الْعَالْمِينَ سرِ تسلیم خم کر دیتا تھا سورہ بکرہ سنی سورہ نسا سنی سورہ خجرات سنی سورہ نور سنی سورہ احزاب سنی قرآن کے احقامات سنتا تھا سرومہ بکیہ من الربا یدنینہ علیہنہ منجلہ ابی بہن یادریبنا بخوم رہنہ علاجویو بہنہ احقامات سنتا تھا سمیعنا وعتوانہ کر کے سر چھکا دیتا تھا اللہ کے آگے اللہ کے آگے سرہ تسلیم خم کرتا تھا جنت نے اس کے آگے پھنوں کے گچھے چھک جائیں گے یہ نگاہیں نگاہیں اللہ کے خوف سے چھکا دیتا تھا یہ پانچ وقت معزن کی پکار پر لبائک کہتے ہوئے اللہ کے آگے سجدوں اور رکوں میں چھکتا تھا جو اللہ کے آگے نمازوں کے لیے چھکتا تھا اللہ کے آگے احتاط کے لیے چھکتا تھا اور صرف اللہ کے بندوں کے آگے پہ چھکتا تھا آجی سے زندگی گزارتا تھا تکبر کے ساتھ گھومنڈ کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا تھا کڑ کے فقر کے اس سے پتا تھا نا اس کا حساب ملنے والا ہے وحفظ لہما چناح الظلم من الرحمن اپنے ما باپ کے سامنے چھکتا تھا اپنے عزیز وعقارب کے سامنے چھکتا تھا اپنے ماں تحتوں کے سامنے آجی کرتا تھا اللہ کے آگے چھکتا تھا اللہ کے بندوں کے آگے چھکتا تھا آجی کرتا تھا جنت کے گچھے پلوں کے گچھے اس کے آگے چھک رہے ہوں گے ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان عمال کے بدلے جنت کیسے مل رہی ہے ایمان کے بدلے خود دیکھ لیں خود دیکھ لیں تاکہ کہیں یہ خیال نہ ہو یہ بدگمانی ذہن سے نکل جائے اور نکال دیجئے جنت صرف ایمان پہ نہیں ملے گی جنت صرف ایمان کا سودا نہیں ہے جنت کس سے ملے گی کہا جائے گا کھاؤ پیو تم دنیا میں رب سے ڈر کے کھاتے پیتے تھے ان عمال کے بدلے جو تم نے گزرے وے دنوں میں کیے تھے ان دنوں میں جب تمہیں احساس تھا کہ تمہارا حساب تمہیں ملنے والا ہے اس طرح جب تم کھاتے تھے اس طرح جب تم پیتے تھے ان دنوں میں تم ڈر کے حساب سے جو عمل کرتے تھے ان عمال کے بدلے تمہیں جنت ملی جس کا نام ہے عمال اس کے باہر ہاتھ میں دیا جائے گا اللہم اللہ تجل نمی نو یہاں تمہیں ہاتھ بتائیں جا رہے ہیں قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس کا عمال نامہ اس کے باہر ہاتھ دیا جائے گا اور وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا قرآن میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا عمال نامہ ان کو پیچھے سے دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا عمال نامہ مجھے نہ دیا کیا ہوتا میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے کاش وہی موت جو میری دنیا کی موت تھی وہ میری فیصلہ کن موت ہوتی یعنی وہی پہ کام تمام ہو کیا ہوتا وہی میرا قصہ پاک ہو کیا ہوتا وہی میرا حساب کتاب اللہ نے چکا دیا ہوتا اس کا وہ اپنا پینفل سفر نظر آ رہا ہے وہی بات جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا دیکھ آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے دنیا میں اس کو قرآن کی آیات میں کچھ نظر نہیں آتا تھا ان نظاروں میں کچھ نظر نہیں آتا تھا ان حقیقتوں میں اس کو کچھ تذکیر اور یاد دہانی نہیں ملتی تھی وہ مستا شتر بے مہار کی طرح زندگی گزارتا تھا لیکن جب عمال نامہ مل جائے گا الٹے ہاتھ میں پھر سب کچھ نظر آئے گا پھر ساری حقیقتیں نظر آئیں گی وہ کہہ گا خیقاش وہ دنیا کی موت وہ میرا کام تمام کر دیتی وہ کیا کہہ گا میرے مال نے تو مجھے کچھ پہ فائدہ نہیں دیا وہ میرے دنیا کے مال نے تو مجھے کچھ پہ فائدہ نہیں دیا وہ مال جو میں حرام طریقے سے کماتا رہا وہ مال جو میں اپنی ریاہ اسراف دکھاوے نمود و نمائش کے چکر میں اڑاتا رہا وہ مال میں جو اپنی اولادوں اپنی بیویوں اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے لندھاتا رہا اس پہ فخر کرتا رہا وہ مال جو میں نے کھا کے اڑا دیا وہ مال جو میں نے پہن کے اڑا دیا پرانا کر دیا یا وہ مال جو میں نے اپنے وارث کے لیے چھوڑ دیا اس نے تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا میں نے تو کچھ بھی اللہ کے لیے نہیں دیا تھا میں نے تو کچھ بھی راہ لیلہ نہیں دیا تھا میرا سارا مال میرے وارث لے گئے میرے کپڑے لے گئے میرا کھانا لے گیا میرا سارا مال برباد ہو گیا ہے نا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ یحسبنن اللہ زیرہ یبخولون بما آتاہم اللہ من فضلہی ہوا خیر اللہم بل ہوا شر اللہم وہ مال تو توق بن جان ہے وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا گیا وہ تو توق بن جائے گا وہ تو گرز بن جائے گا وہ تو داغے جانے کا ذریعہ بن جائے گا واللہ زینا یکنی سون الزہبا والفزتا والا ینفکونہ فی سبیل اللہ یہ تو یوم علیہ یہ تو داغنے کا ذریعہ بن جائے گا وہ کہے گا میرے مال نے تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا یہ کون ہے یہ امت کا فقیر ہے اس کے پاس مال تھا تو جوریاں بھری پڑی تھی جیبیں بھری پڑی تھی الماریاں بھری پڑی تھی کہہ گا اتنا مال تھا اللہ کو متقاصر و حتہ زہتم المقابر اسے نیاد آئے گا میرا مال تو میرا نہیں تھا میں تو سارا ہی وارث کو دے آیا میرے مال نے مجھے کچھ کام نہیں دیا میرا اقتدار وہ میرا اوطہ وہ میری پوزیشن وہ میری ڈیزیگنیشن ملکوں کے حکمران کہیں گے میری حکمرانی نے فائدہ نہیں دیا سربراہان کہیں گے میری سربراہی نے مجھے فائدہ نہیں دیا گھروں کا حاکم کہے گا میں گھر کا مالک تھا کچھ گھروں کی مالکنیں ہیں آج میں اور آپ آپ کو اپنے گھر کی مالکن سمجھتے ہیں ہم اس کو اپنی ایسٹیٹ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اپنے گھر میں اپنے ماتہتوں اپنے بچوں اور بساوقات اپنی بہووں کے اوپر زیادتیں اور حق تلفیاں کرتے ہیں وہ گھر جس کی میں مالک تھی وہ جو میری اقتدار تھا وہ جہاں پہ میرا عوضہ تھا میرے گھر نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا نہ مال کام آیا نہ عوضے فائدہ دیئے نہ اقتدار فائدہ دیا کچھ دنیا کی چیز نے فائدہ نہیں دیا وہ کم ہوگا پکڑو اسے خسوخو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس حق ہونے والے دن اس کی ایسے نشاندہ ہی کر رہے ہیں پکڑو اسے اس کے پاس مال بھی تھا کس کو پکڑا جا رہے ہیں کسی فقیر مسکین مہتاج کو نہیں کسی کنگلے کسی بھوکے ننگے مہتاج کو نہیں کس کو پکڑا جا رہے ہیں امت کے فقیر کو امت کے مسکین کو امت کے بانچ کو پکڑا جا رہے ہیں سب کچھ تھا اس کے پاس دنیا اس کے پاس حکومت تھی عوضہ تھا عزت تھا اقتدار تھا مال تھا طاقت تھی پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو وہ سب تھا اللہ کا حکم آئے گا پکڑو اس سے وَحُلُّهُ طاق ڈالتو اس کے گلے میں طاق ڈالتو اس کے گلے میں گلے کا طاق کس چیز کی نشانی ہوتا ہے ذلت تکلیف عزیت غلامی اس کو زلیل کرو اس کے گلے میں طاق ڈالو طاق ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے تکلیف اور عزیت ہے طاق تنگی ہے طاق قید ہے طاق غلامی ہے طاق اس کو طاق ڈال کے اس کو زلیل اور رسوہ کرو یہ دنیا میں دین کی سربلندی کی کوشش نہیں کرتا تھا نا دنیا میں دین کے گلستان کو زلیل اور رسوہ کرنے کی کوششیں کی جاتی تھے یہ دین کی سربلندی کے لیے نہیں اٹھتا تھا اس کے گلے میں طاق ڈال کے آج اس کو زلیل کرو طاق علامت ہے غلامی کی یہ دنیا کی زندگی میں اپنی خواہشوں کا غلام بنا تھا اپنی برادری کا غلام بنا تھا اپنی آرزوں کی غلامی کرتا تھا اللہمالہمنا رشتن وحیسنا بین شروع انفسنا یہ اپنی خواہشات نفس کا ہی غلام بن گیا تھا اس نے اپنے گلے میں اپنی برادری کی اطاعت کے توق ڈالے تھے اپنی جو لکیلٹی اور اپنی رسومات ہیں اس کی اطاعت کے توق ڈالے ہوئے تھے اپنی آرزوں کے توق ڈالے ہوئے تھے آج اس کے گلوں میں اس نے اپنی گردن سے وہ توق نہیں اتارے تھے نا انسانوں کی غلامی کے توق نہیں اتارے تھے آج اس کے گلے میں توق ڈال یہ تو عدی ہے توقوں کا اچھا توق ڈال کے کیا کرو اس کو زلیل کر کے اس کو قید کر کے اس کو رسوہ کر کے اس کو ان توقوں کے ساتھ گھسیٹ کے عذیتیں دے کر اس کو جہنم میں چھونک دو جہنم سے نکل جائے گا جہنم سے بھاگ جائے گا اس کی عذیتیں بڑی خولناک ہیں نہیں بھاگنے نہ دینا کیا کرنا ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو نہیں اردو کے لفظ تو ترجمہ تو جکڑ دو ہے فس لوگو سالکہ کا مطلب ہوتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز میں سے گزر جانا ایک چیز کا دوسری چیز میں سے جاری ہو جانا سالکہ کا مطلب جاری کرنا رواں کرنا چلتے بنانا فس لوگو اس لفظ کو ذرا سوچیں ستر ہاتھ لمبی زنجیر ہے اور آپ کو بتا ہے قیامت کے دن جہنم کی زنجیریں آنکھیں ہوں گی توق آنکھیں ہوں گے آنکھ کی ستر ہاتھ لمبی زنجیر اس میں باند دو اس کو نا جکڑ دو اس کو نا جو باندھا جائے گا وہ تو شاید کہیں سے سلپ کر کے آپ دیکھیں میری انگلے کے لئے دھاگا باندھا جائے سلپ کرنے کا امکان ہے ایک چیز کو باندھ کے اس کو لٹکا دیا جاتا ہے تو کیا ہوگا اپنے وزن سے این ممکن ہے کہ اس میں سے سلائیڈ آؤٹ کر دیں نہیں اس کو جکڑنا نہیں ہے اس کو پرو دو ایک چیز کو جسم میں سے گزارو پھر دوسری طرف گزارو پھر ادھر سے گزارو پھر ادھر سے گزارو پھر ادھر سے گزارو ستر ہاتھ لمبی اس آگ کی زنجیر کو اس میں پیرو دو اللہ ہمار جرنا منا اللہ ان آیات کا یقین اتا فرما ان کا تقویٰ اتا فرما اللہ تفکر اور تدبر کر کے فس لکوخو ایک سوئی ہلکی سی انگلی میں چپ جاتی ہے بچیاں اپنے کان وہ بالیاں پہننے کا اور ٹاپس پہننے کا وعدہ کرتی ہیں مائے میں تمہیں ٹاپس پہنا دوں گے میں تمہیں سونے کی بالیاں پہنا دوں گی اس کے پیچھے وہ کان چھیدنا کتنا پین فل لگتا ہے کتنا تکلیفتے لگتا ہے وہ ایک دھاگے کا کان میں پرونہ کان چھیدنے کے مرلے میں کان چھیدنے کے مرنے میں وہ دھاگے کا پرونہ کتنا تکلیفتے لگتا ہے آگ کی ستر ہاتھ لمبی زنجیر اگر کسی کے جسم سے پرو کر اس کو جہنم کی آگ کی اوپر بھوننے کے لیے لٹکا دیا گیا استغفر اللہ ربی میرا رب تو رحمان ہے اس جاتھ اپنا کرم کر کے سب کچھ کھول کے بتا دیا ہنکوں سے دکھا دیا اتنا کچھ دکھانے کے باوجود میں ایمان نہ آئے اس لیے تو پھر اللہ قیامت کے دن کہے گا دیکھ آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے پروے ہوئے لوگ تجھے آج تو دکھائی دے رہے میں انتہ تجھے سورہ حاکہ میں پروونے کا بتا دیا تھا اس کو ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں چکڑ دو کیوں یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا یہ سزائیں کس کو دی جا رہی ہیں توک ڈال کے زنجیروں میں پرو کے جہنم میں بھونا جا رہے ہیں کس کو بچہ کیا ہے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا نہ اللہ کو مانتا تھا نہ اللہ کی مانتا تھا اور کیا نہیں کرتا تھا جہنم میں اس کو ڈالا جا رہے ہیں یہاں نماز کا تذکرہ روزے کا اتقاد کا کسی کا تذکرہ نہیں آیا اللہ کو مان کے اللہ کی نہیں مانتا تھا اس کے بعد جہنم میں آگ کی زنجیر میں پروے جانے کی وجہ ایک مسکینوں کو کھانا کھلاتا نہیں تھا اس سے بھی بڑھ کر مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا اس کو بتایا تھا حدیث نے اس کو سمجھایا تھا سنت نے اس کو بتایا تھا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک موتبر نہیں ہوگا اگر وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسائے بھوکا سو جائے اس کو وہ تنبعہ کیا تھا حدیث نے کہ ہمسائے چالیس گھر تک ہیں اس کو تاقید کی تھی حدیث نے کہ اگر تم میں سے کوئی سالن والی ہنڈیاں پکائے تو اسے چاہیے کہ پانی ڈالے اور سالن بڑھا لے اور اپنی ہمسائی کو بھیج دے اسے سکھایا تھا سنت کے واقعات نے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو ہمسائیوں میں سے کس کو بھیج ہوں آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے گھر سے زیادہ قریب ہے اس کو بتایا تھا حدیث نے کہ جو ایک بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوے کھلائیں گے جو پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشہوعات میں سے شرب پلائیں گے اس کو وون کیا تھا حدیث نے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ابن آدم میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا ابن آدم میں پیاسا تھا تو انہیں مجھے پانی نہیں پلایا ابن آدم میں بیمار تھا تو میری عادت کو نہیں آیا میرے فلاں بھوکے کو کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا میرے فلاں پیاسے کو پلاتا تو مجھے وہاں پاتا میری بیمار کی عادت کو جاتا تو میری رحمت کو وہاں پاتا تو سب پوش بتایا تھا لیکن نہ وہ خود کھلاتا تھا نہ لوگوں کو مائل کرتا تھا لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یارِ غم خار ہے یہ لوگوں کی غم گساری نہیں کرتا تھا نا جہنمی آج کیوں بنائے لوگوں کے غم لوگوں کے غموں سے بے خبر تھا لوگوں کے غموں کی خبرگیری نہیں کرتا تھا خبر آتی تھی تو بے حصی کرتا تھا لوگوں کے غم جو ہے ان کو بانٹا نہیں تھا لوگوں کی غم گساری نہیں کرتا تھا ضرورت مندوں غاجت مندوں مظلوموں محتاجوں فقیروں ان کی غم گساری نہیں کرتا تھا اور نہ زخموں کی دھوون کے سوا ان کے لئے کوئی کھانا ہوگا استغفر اللہ ربی یہ دنیا میں لوگوں کے زخموں پر مرحم نہیں رکھتا تھا لوگوں کے زخموں کی پایا نہیں بنتا تھا اس کو بھی لوگوں کے زخموں کی وہ جو زخم اس نے رسنے دیئے اپنے اردگرد لوگوں کی محرومیوں کے زخم جو وہ زندگی میں رسنے دیتا تھا اس کے پاس مال تھا اس کے پاس اختیار تھا لوگوں کی زخموں پر مرحم نہیں رکھتا تھا تو بس اس کو زخموں کی دھوون ملے گی جسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا تھا یہ خطائیں کرتا تھا اللہ کے حقوق میں خطا کر جاتا تھا اللہ کے بندوں کے حقوق میں خطائیں کرتا تھا پس خطاکاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں کھاتا جو کھانا وہ اس کو ملے گا ربنا سرفان نازاب جہنم انہا زابہا قانا حراما انہا زاد مستقر و مقاما بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو بھی تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے یہ پیغام پہنچانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی مخلوق جو نظر آتی ہے اور جو نہیں نظر آتی ان سب کی قسم کھا کے کہہ دیا یہ جو باتیں تمہیں الحاقہ کی بتائی جا رہی ہیں یہ کیا ہے ایک رسول قریم کا قول ہے کیونکہ مشکین مکہ مان نہیں رہتے نا کیتا ہے آخرت کو یہ رسول قریم کا قول ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے اب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے سوال کا جواب آیا لیکن تم لوگ کم ہی مان لاتے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کے کوئی بات ہماری طرف منصوب کی ہوتی تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کارڈ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا یہ کیوں کہا جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترازات ہیں دوسرے رگوں میں ان کو ان کا جواب دیا جا رہے ہیں آپ کو شاعر کہا جاتا تھا کہن کہا جاتا تھا اللہ نے فرمایا کہ نہ آپ شاعر ہیں اور نہیں آپ کہن ہیں یہ تمہارے ایمان اور تمہارے غور اور فکر اور تذکیر کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے تم یہ اترازات کرتے ہو اتراز کے قابل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمہیں ہو اتراز کے قابل تم ہو جو ایمان نہیں لاتے اور یاد دہانی قبول نہیں کرتے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور اتراز تھا کہ نعوذ بللہ سبحانہ نعوذ بللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات گھڑ کے اللہ کے ساتھ منصوب کرتے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں ہاتھ سے پکڑ کے ان کی رکھے گردن کاٹ دیتے وطین کہا جاتے ہو شہرک کو جو گردن سے سر کی طرف جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا حوالہ بھی بتایا جا رہے ہیں حلال اور حرام کو بدلنے کا مجاز بھی سمجھا رہے ہیں اور اللہ پر جھوٹ اور بہتان اور افتراب بازی کرنے کی ناپسندید کی کا تذکرہ بھی یہاں سے آیاں ہو رہے ہیں اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ سالم کون ہے جو مجھ پر بہتان گھڑے یہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بکرہ میں فرمایا اللہزین اللہزین یکتبون کتاب اللہ بی ایدیہم سم یکولون حازہ من اندللہ لیشترو بہی سمنن کلیلا فویل اللہم ممم قطبت ایدیہم فویل اللہم ممم یکسبون کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کا کلام لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لئے حلاقت ہے بربادی ہے اس وجہ سے جو وہ لکھتے ہیں اور اس وجہ سے جو قصب کرتے ہیں فرما سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی فرما دیا ترحقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لئے نصیخت ہے متقیوں کو اس سے نصیخت ملتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں ایسے کافروں کے لئے کہ مجبہ خسرت ہے وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينَ الحاق کا سے شروع اور پھر کہ یہ جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں اِنَّهُ کونسی چیز حق الْيَقِينَ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا برحق ہونا یقینی ہے قیامت کا آنا یقینی ہے اس کلام کا اللہ کا کلام ہونا یقینی ہے یہی وہ چیزیں ہیں جس کو مشرقین مکہ نہیں مان رہتے وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينَ تو پھر جب یہ ساری باتیں یقینی ہیں تو پھر کیا کرو فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزُوِيمَ تم اپنے بہت بڑے رب کے نام کی پاکی بیان کرو یہ آیت اور اس کے علاوہ اس سے ملتی جلتی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی کہ اس کو اپنے نماز کے رکوم میں رکھ لو نماز جو اللہ کا حکم ہے حکمِ خدا بندی ہے حقیم السلاطہ ورکہ اُمار راکین جو دین کا ستون ہے دین کا رکن ہے جنت کی کنجی ہے قیامت کے دن کا پہلا سوال ہے لیکن نماز کا طریقہ پورے کا پورا وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر آپ سے حدیث و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا آیا گیا وضو کا مکمل طریقہ زان کا طریقہ نماز کا طریقہ نماز کے کلمات بہت سے قرآن ہی میں سے منتخب کیے گئے لیکن یہ پہنچائے کیسے گئے ہمیں سکھائے کیسے گئے حدیث و سنت کے ذریعے اور بہت سے وہ کلمات ہیں جو وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے اور پھر آپ نے قرآن کے ان کلمات سے ہمیں نماز کے کلمات سکھائے سبحانہ ربی العظیم یہ ایک تسبیح ہے اگر رکو کا طریقہ دھورا لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے فرمایا وَرْكَعُمَا رَاكَئِينَ عَطِيُ اللَّهُ وَعْطِيُ الرَّسُولُ اللہ نے فرما دیا وَرْكَعُمَا رَاكَئِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کا فیزیکل پاسچر اور رکو کے کلمات سب سکھا دیئے رکو کا طریقہ افضل عبادت تو ہے رکو کے طوران نگاہ سجدے کی جگہ یا پاؤں پر ان دونوں کے درمیان سر گردن اور کمر بلکل سیدھا گویا ایک ہی لائن میں ہاں ان لوگوں کے لیے جن کو کسی بیک کی یا کسی سپائن کی پرامپلم نہیں ہے اگر جسم کی صحت دی ہے ویسے بھی حدیث کہتی ہے نا صحت کا شکر بیماری سے پہلے کرو تو شکر کا ایک طریقہ کہ اللہ نے جسم کے آزاں اور جوڑ بند درست دی ہیں تو کم از کم اپنے رکو کو تو صحیح انداز میں کرو سر گردن کمر بلکل سیدھی اور پھر ٹانگیں اور گھٹنیں بھی بلکل سیدھے پاؤں جوڑے بھی جا سکتے ہیں اور الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں چھوٹی انگلی اور انگوٹہ دونوں اطراف میں اور انگلیوں کے ساتھ گھٹنوں کو مضبوطی سے دھاما جاتا ہے اور تسبیحات کیا ہے سبحانہ ربی اللہ زین بہت خوبصورت تسبیح ہے اس میں اللہ سے بخشش کی دعا بھی ہے تو یہ کچھ تسبیحات جو رکو میں ثابت ہیں اور صحابہ اکرام کے رکو کی کیفیت کیا ہوتی تھی جن کو اپنے حساب کے ملنے کا خوف ہوتا تھا ان کی نمازوں کی کیفیت ہمیں پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام مسجد نبی میں جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی کمریں اتنی سیدھی ہوتی تھی اور اتنی سٹیٹک ہوتی تھی اور اتنی لمبا رکو ہوتا تھا کہ کب اتر آکے ان کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے کیا تصورہ لگتا تھا کہ شاید یہ لکڑی کے پھٹے ہیں اور حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ بن زبیر جب حرم میں ہے حرم کی مطافت میں ہے رکو کی کیفیت میں ہے تو جب حجاج بن یوسف کے حکم سے منجنیک سے پتھر برسائے جا رہے ہیں لیکن یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رگوں میں خون کس کا ہے بہت عظیم گھرانے کا خون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاونوں اور سچے دوستوں کا خون ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یہ نواسے کمر سیدھی ہیں پوشت پر منجنیک سے پتھر برسائے جا رہے ہیں لیکن رکو کی حالت میں احساس ہی نہیں کہ مجھ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما ربی عینی على ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ ذاکر بنا شاکر بنا اور عبادات میں خسن عطا فرما اللہ فکر آخرت کے زیورات سے آراستہ فرما کر آخرت کی کامیابیوں سے ہم سب کو رحل خانہ کو ہم کنار فرما ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخطیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین